اس ویل ماملے کو لے کر پچھلے سنوائی انیس جنواری کو کوئی تھی اس دن آٹورنی جنرل کے پیشنہ خونے کے وجہ سے سنوائی ستھگت ہو گئی تھی ستلو جیمنا لنک ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کے نردیشوں کے بعد دونوں راجے یعنی پنجاب اور خریانہ کی مکشمنتریوں کی بھی دو دور کی بیٹھک ہو چکی ہے لیکن این بیٹھکوں میں بھی کوئی نتیجہ آپ بھی نہیں نکل پایا تھا جس کے بعد ایک بار پھر سے معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے اور اب اس معاملے میں سپریم کورٹ کیا نردنے لیتا ہے اس پر سب کی نظریں ٹکی ہیں دراصل سپریم کورٹ میں اس معاملے میں دونوں راجیوں کے مکشمنتری اور کندریہ جلشکتی منتری کو بیٹھا کر حل نکالنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن ان پریاسوں کے باوجود اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکل پایا کہ اندرسرکار اس معاملے میں کہہ چکی ہے کہ پنجاب سرکار اس میں سائیوگ نہیں کر رہی ہے تو وہیں ہریانہ کے مکشمنتری منو خرلال نے کہا کہ مسئلہ کے اول پانی کا نکھی بلکہ نہر بنانے کا ہے انہوں نے امید جتائی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہونے والے سنوائی میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا اس مدے کو لے کر حال فرحال تین بیٹھ کے ہوں چکی ہے جس میں کوئی بھی سمادھان نہیں نکل پایا تو آپ کو بتا دے کہ اس ویل معاملے میں پچھلے سنوائی انیس جنوری کو ہوئی تھی اس دن اٹرونی جنرل پیش نہیں ہو پائے تھے جس کی وجہ سے جو سنوائی ہے وہ پوری نہیں ہو پائی تھی فرحال آج ایک وفر سے اس ویل کے مدے کو لے کر سنوائی ہے کہ اندرسرکار اس میں صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ پنجاب جو کہ وہ اس میں سہیوگ نہیں کر رہا ہے تو وہیں ہریانہ کے مکشمنتری منو خرلال کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ کے اول پانی کا نہیں بلکہ نہر بنانے کا ہے انہوں نے امید جتائی تھی کہ سپریم کورٹ میں خونے والی سنوائی میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا سپریم کورٹ نے یہ صاف کہا تھا کہ کنڈریہ جنرل سکتی منتری گجندر شیخاوت کے اپستیتی میں دونوں راجعوں کے سی ایم آپس میں بات کریں اور اس مسئلے کا سمادھان نکالے لیکن دو دور کی وارتہ ہو چکی ہے ابھی تک کوئی بھی سمادھان نہیں نکل پایا ہے جس کے بعد آج ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ پہنچا موسیقی